موسیقی نمشکار اسلام علیکم آدھاب میں ہوں عیسو فلی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیوز لائیو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص کا اوپر پازستان کی اجمیر سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں اجمیر میں دو بجرگ مہیلاؤں کا اپرن کر لیا گیا تھا پولیس نے ماملے میں توریت کاریوائے کرتے ہوئے کافی کم سامنے آروپیوں کو پکڑ کر مہیلاؤں کو چھڑانے میں کامیابی حاصل کی دراصل اجمیر نیوازی رما جین اور کمکم جین نام کی دو ستر ورش سے ادھیک کی مہیلاؤں ہیں ان کا اپرن کر لیا گیا تھا ان کے گھر کے آس پاس سے اس کے بعد جب ان کا اپرن کیا جارہا تھا تب وہاں پڑوسیوں نے اس کا ویڈیو شوٹ کیا فوٹو شوٹ فوٹو لیا اور ایک ڈلی پاسنگ کی گاڑی میں ان کو بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا پڑوسیوں نے ترنت ہی اپنے پاس جو فوٹو تھا ویڈیو تھا وہ پولیس کو شیئر کیا اور پولیس کو جانکاری دی اور پولیس نے ترنت ایکشن لیتے ہوئے ناکابندی کر مہیلاؤں کو چھڑانے میں کامیابی حاصل کی اس ماملے کے آروپی کو پولیس نے آج صبح اجمیر کوڈ میں حاجر کیا کوڈ میں حاجر کرنے کے سمیں ان آروپیوں کو پولیس نے بھارات نکالی تاکہ لوگوں میں ان کی جو دہشت ہے وہ کم ہو سکے اور کہیں نہ کہیں پولیس نے بتایا کہ کانون کا راج آج بھی آج بھی کانون کا راج موجود ہے کانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے تو دیکھیں اس ماملے پر کیا کچھ کہاں اجمیر پولیس کے سینئر آلہ آدھیکاریوں نے آج کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکار ملیتی کاریب سو ساٹھ بجے سوائے ساٹھ بجے کی جو اپنا سرکیٹ آنس والی روڈ ہے نسیسی کا آفیس ہے اس کے جس سامنے کی طرف سے ایک گھر ہے جین کا وہاں سے ایک گاڑی آئی ہے اور دو مویلاؤں کو اٹھے پڑھنے پر پر پورا پرابار سے ہمارے ایسے چھو ارگن سینجھال نے ان کی ٹیم دوار پورا پریاس کر کے اور جس حساب سے گاڑی کی ایڈنٹیٹیٹکیشن ہے اس گاڑی سے اور ان کے پریوار جن سے آس پاس سے بات پڑھنے سے پھائے گیا کہ ان کے پورم میں اس زمین کو لے کے کوئی ماملہ درد تھا جس میں ایک آدھیل سے کرتے کڑ گا ہے وہ اپنی کچھ باہر سے کوئی بولن کے اطلاق کیا تھے جو کی گاڑی کے ساتھ دو بزرگ مہینہ جو ایک ہی ایک ہی امرسٹیتر سال اور ایک ہی تیسر سالوں میں تھی ان کو افرد کر دے گئے جب ہمیں اپنے پاس یہ سوسنا آگی کونسی گاڑی سے لے کے گئے تو سب جدہ ناکھا بندی کر بھائے گئے گئے پر پولیس کے دوارا پیچھا کرتے ہیں اتھاک پریاس سے جب قریب گیتر کے حلالی تب جب ان کو لگا پیچھے آ رہی ہے جب پیچھا کر رہے تھے تو وہ برابر لگاتار گھر پڑ رہے تھے جس سے ان کے شریر میں بھی چھوٹے آئی ہو اور چھوٹے آنے کے بعد اس کو جب دستیار کر رہے تھے اس دوران ڈیٹین کرنے کے بعد میں جو ہمارا فیسے ابھی تک انویسٹیگیشن سے سامنے آیا کہ چونکہ ایک دوزار تیس میں ایک سسو چاروں بھی تیس مقدمہ یا جو اپنے یہ مہیلہ ہیں جو ہیں پیڑت مہیلہ ہیں ان کے دوران ڈرچ کریا گیا تھا پرس میں عادل شیخ چاہتا تھا کہ وہ جو مکان ہے دسپیوٹ کا اس مکان میں یہ کاغت جو مہیلہ ہیں وہ اس کے فیوری میں راجنہ مکوئے تھے اس کا دباب بنانے کے لیے انہوں نے ڈوکومنٹ بھی بنا رکھے تھے اور وہ ان کو کہیں بھی اٹھا کے لے جا کے کہ کسی طریقے سے ان کے اسطاق سے کرونا چاہتا ہے چونکہ جیسا کی مہیلہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان کے پاس احتیار بھی تھا تو اب بھی ہم نے اس کی بھی کر رہے ہیں کہ کیسا احتیار تھا یا نہیں تھا اور جو گاڑی پیوکٹ ہوتی اس گاڑی کو بھی ہم نے ڈیٹینٹ کر دیا اور انی کوئی اسی پرکار گٹنا کوئی شامیل لگتے ہیں تو اس سمجھ میں بھی کوئی ڈیٹل اور انی طریقے سے چاہتا ہے چونکہ اس پرپرٹی میں دو ہزار کریس میں ایک ترکن درج ہوا ہے اور جو آدیل ہے اس کا یہ ڈوکومنٹیشن بنائیا گیا جس میں ایک آ گیا ہے کہ یہ وشیت نامہ سے اس کے نانا کو ملی تھی اور نانا سے اس کو ملی تھی تو آدیل سیکھ نے بھی اپنی طرف سے ایک دو سو پہتیس اوبلک چوئس مخدمہ درج کرا رکھا ہے اور جو یہ بزرگ میلہ ہیں ان کی طرف سے چونکہ یہ تیسر ساتھ سے ایک ہی مکان میں رہ رہے ہیں اور ان کی پیتا کا خریدہ ہوا مکان ہے قریب ساٹھ سال گئے لے کا اور اس طریقے سے جو ہمارے پرائیما فیسے سامنے آیا چونکہ ان دونوں پرکن درج بھی ہیں سیویر کورٹ میں باد بھی چل رہا ہے اس میں وہ اور انہوں سندان کے ابھی اپنڈیگا سندان ہیں چونکہ آج جیسا میں لگا اس طریقے سے حالانکہ کوئی گٹنا کاریت نہیں ہوگی اس کی گارنٹی ہم نے فلسن دیئے اور اس کے باوجود بھی ایک اتیات بڑھنے کے لیے ہم نے ایک جو ہے اسو ان کو بگر پہ سر یہ آدیل جو ہے اس کے پہلے بھی پور میں مکد میں درج ہے آدیل کے خلاب قریب یہاں پہ الگ الگ تھانوں میں چھ سانت مکد میں درج ہیں اور چھ سانت مکد میں کی ابھی ہم نے لیش پلے لیا ہے اور اس کے اچس بھی ہمی تورت ہم بشتشک بھی کھول پہ سر اس کے پیچھے اور کون ہے چونکہ اس پروپرٹی بیوارد میں یہ بڑی سمپتی ہے اگرہ بارک روڑ کی پروپرٹی ہے اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدیل کا خود کا ایک دیمار چل رہا ہوگا کئن کئی کسی کا سپورٹ ایڈ پی ہو سکتا یہ انشندان گویش ہے جس میں بھی جات کی ہے چار اروپی کون ہے کانگا کے لینے والا سوئے یہ چار اروپی میں جیادہ تر تو یہ تین لوگ یہیں کہ رہنے والا چوتا ہے جو ایک ایک وقتی ہے وہ وہاں کا رہنے والا ہے دلی میں رہتا ہے وہ بھی یہاں آیا تھا اس کا جو مانجا ہے روحیت وہ بھی اس میں ساتھ میں تھا تو ایک روحیت کے لڑکا ہے اور ایک اس کا موکیج جو ہے وہ ہے مہیلو دین ہے جیسا ہم ابھی چونکہ پی سی ریمانٹ لے کے آئے ہیں ابھی ریمانٹ یہ دوران کی دو جیل رات کو ابھی اگریس بری ہوئی تھی ان کی اور بھی پی سی ریمانٹ فتح تک نہیں لی ہے اس ریمانٹ دوران جو انویسٹیگیشن ہوگی اس سے کہ انہوں نے جو پیسٹل کی روپ میں کوئی استعمال کیا ہے یا نہیں کیا پر کیا ہے نکلی ہے اصلی ہے اس کی گان پر یہ اپلے گئے یہ بھی بتایا جا رہا ہے پیڈیتاؤں جو آدمی گال پر کٹ لیا تھا ان کا پیڈیتاؤں کا میڈیکل کروایا گیا تھا اور اس نے اس کے جو بائٹ ہے وہ اس کے گال پر بائٹ آیا ہوا ہے جس کا بھی میڈیکل ہوا ہے نیالے کو میں پیش کر دیا گیا نیالے نے صدرہ تاریکی بیسی ریمان کی یہ بھی سامنے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں کوئی پروپٹی کو اس کو سلٹانا چا رہتے ہیں یعنی پیسہ بھی لے کر آئے بتائے جو پرائیما فیشہ انویسٹیگیشن میں آیا تھا وہ یہ ہی آیا تھا انہوں نے ایسے کوئی ڈوکومینڈیشن تیار کیے تھے جو ان میلاؤں سے اس تک سے کروا کے سمجھوتے کی بات کر رہے تھے جبکہ اس میں جو میلاؤں ہیں اس اسی پرکر کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے باوجود بھی اس کو ڈرہ دھمکا کے سائن کرنا چاہتی تھی یہ جلوس نہیں کہہ سکتے ہم لوگ اس کو چونکہ موقع تزدیک یہ کاروائی ہوتی کسی ریمانڈ پیش کرنے کے بعد میں جیسی ریمانڈ ملی ہے تو موقع تزدیک کی کاروائی ماہیں ایک عام زندہ کوئی میسیج ہے کہ ان کا مورال اپنی کریں اور ان کے ویرود اپنی آواز اٹھیں تاکہ آپ پولیس کی بھی شہوس ہو بچے جس میں ویڈیو بنایا تھا وہ آئیڈنٹیفائی ہوا اس کو تھوڑا سا سمبان وغیرہ دینے کی جس جس بندے نے ہمیں اس طریقے سے سوچنا دیتے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس میں ویڈیو بنایا وہ اپریشیبل ورک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ عام زندہ آپ کے آس پاس کوئی ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو آپ اس کا ویڈیو بنایا اپنے ویڈیو بنایا اور سیوہ سے سمدھت ویجیابن پرسارن ہے تو دیے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں